اسلام علیکم سینہ سے پڑھنی اس کے ساتھ میں ہوا ایش آفرین پولٹین کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کل ادم تحریک لبائک سے جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے حکومت نے کئی قیدیوں کو رہا کرنے پر اتفاق کر لیا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے تحریک طالبان پاکستان سیز فائر کا اعلان کرے گی پہلے مرحلے میں رہائی پانے والوں میں محمود خان، مسلم خان اور مولوی عمر کے نام شامل ہیں ذرائع کے مطابق امن معاہدہ چند روز میں منظر عام پر آئے گا امن مذاکرات روان برس فروری میں شروع ہوئے تھے جس میں افغان طالبان نے زامن کا کردار ادا کیا تھا اور اب آپ کو بتائیں کہ ترجمان آل پاکستان شوکر ملز اسوسییشن کا یہ کہنا ہے کہ چینی بہران کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں چینی کی کہیں زخیرہ اندوزی نہیں ہے بلکہ چینی دستیاب ہی نہیں ہے حکومت بروقت چینی درامت کرتی تو حالیہ بہران پیدا نہ ہوتا چینی کے موجودہ بہران کی ذمہ دار حکومت اور اس کی پالیسیاں ہیں حکومت نے بروقت چینی درامت کرنے کے بجائے درامدی چینی کے تین ٹینڈرز بھی منسوک کر دیئے تھے وزیراعظم کو چاہیے کہ مسائل حل کرنے کے لیے شوکر ملز اسوسییشن سے ملقات کریں اور اب خبر شامل کریں گے اپوزیشن لیڈر سیتین سبلی حلیم عادل شیخ کے حوالے سے جنہوں نے سند اسمبلی میں پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج دکھے دل کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا ہوں سند میں تین واقعات ہو چکے ہیں نازم جوکیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا چھے گھنٹے تک لاش مردخانے میں پڑی تھی پریشر دیا گیا کہ دوسرا بھائی بھی قتل کر دیں گے کل نازم جوکیوں کی بیٹی قبر پر سرداری نظام کے خلاف رو رہی تھی حلیم عادل شیخ کا مزید کہنا تھا کہ دوسرا واقعہ شہداد کوٹ میں ہوا فائرنگ سے خاتون فہمیدہ سیال کو قتل کر دیا گیا دو دن تک بلاول لارکانہ میں تھے لیکن ان کے پاس نہیں گئے انہوں نے مزید کہا کہ لارکانہ میں ایک قوم کی بیٹی کو مارا گیا وڈیرہ گردی دہشت گردی میں بدل چکی ہے مراد علی شاہ چیف کلر آف سندھ ہے چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ سو موٹو ایکشن لیا جائے اور اب آپ کو بتائیں کہ پی آئیے کے جہازوں میں آئی پیٹز لگانے کے معاملے پر ایف آئیے متحرک ہو گئی کورپریٹ کرائم سرکل نے پی آئیے کے مینجر ایجنسی افیرز حارون رشید کو گرفتار کر لیا ایف آئیے حکام کے مطابق ملزم نے غیر قانونی طور پر جہازوں میں آئی پیٹز لگانے کے نام پر سرکاری خزانے کو تین ارب روپے کا نقصان پہنچایا کیس میں پہلے ہی دو ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں ایف آئیے حکام نے مزید کہا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ کیسز کی مزید تفتیش بھی جاری ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ نیپرا نے حکومتی درخواست پر بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی منظوری دیتے ہوئے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے نیپرا کی جانب سے جاری کردہ فیصلے کے مطابق بجلی کی بنیادی قیمتوں میں ایک روپے 68 پیسے فی یونٹ تک اضافہ کر دیا گیا جبکہ کامرشل اور سنتی صارفین کے لیے ایک روپے 49 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے قیمتوں میں اضافہ سے بجلی کے یونٹ کی قیمت 24 روپے 33 پیسے تک ہوگی 300 یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کے لیے بجلی کے قیمت 13 روپے 83 پیسے فی یونٹ ہوگی اضافہ کا اطلاق لائف لائن اور 200 یونٹ استعمال کرنے والے سارفین پر نہیں ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام سارفین پر ہوگا اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا پر گزتخانہ مواد کی تشہیر کے کیس کی سامات ہوئی ہے درخواست گزار اور وکیل درخواست گزار کے جانب سے ایف آئیے پر حراسہ کرنے کا الزام آئیت کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے دو صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ ایف آئیے قانون کے مطابق اپنی کاربائی جاری رکھے وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ ایف آئیے پیٹیشنرز کو حراسہ کر رہی ہے ایف آئیے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر نے واضح بیان دیا کہ پیٹیشنرز کو ایف آئیے حراسہ نہیں کر رہی حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ عدالت حراسہ کرنے کے خلاف دائر درخواست ہدایت کے ساتھ نمٹاتی ہے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں حالی اضافہ لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے ایڈوکیٹ ازھر صدیق نے پیٹرولیم مصنوعات کے اضافے کے خلاف درخواست دائر کر دی درخواست گزار کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں کا تعین ایک ماہ میں دو بار ہی کیا جا سکتا ہے جبکہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں کا تعین ایک ماہ میں تین مرتبہ کیا مزید کہا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافہ ایگزیکیٹیف آرڈر سے کیا جا رہا ہے ایگزیکیٹیف آرڈر سے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں کا تائین نہیں کیا جا سکتا درخواست گزار کی جانب سے استعدا کی گئی کہ پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے پر عمل درامت کو روکا جائے اور اب آپ کو خبر دیں کہ کراچی انصداد دہشت کر دی عدالت میں میڈیا ہاؤسز حملہ کیس کی آج سماعت ہوئی ہے ایمکیو ایم کے رہنما فاروق ستار، آمیر خان اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے سماعت کے دوران استغاثہ کی جانب سے کوئی بھی گواہ پیش نہیں کیا جا سکا عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں اور ملزموں کو حاضری یقینی بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے مقدمات میں ایمکیو ایم قیادت سمیت سو سے زائد افراد کو نامزد کیا گیا تھا ملزمان کے خلاف مقدمات سرکاری مدیت میں درج کیے گئے تھے سماعت ستائیس نومبر تک ملتوی کر دی گئی کراچی صاحب کو خبر دیں انویسٹیگیشن ایسٹ پولیس کی جانب سے کراچی کے مختلف علاقوں میں کامیاب کارروائی کی گئی ہے کارروائی کے دوران مختلف جرائم کے مقدمات میں ملزمان گرفتار کر لیا گئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن الطاف حسین کا کہنا ہے کہ ذلفقار، فاروق، آمیر اور آیاز نے تھانہ حضا کی حدود میں ڈکیتی کی واردات میں ملفظ ہونے کا انکشاف کیا ہے جبکہ ملزمان عبدالرزاق، میر حسن اور فرید اللہ کو چوری کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ملزمان سے چوری شدہ مال، موبائل فونز اور دیگر سامان برامت کر لیا گیا ہے مزید تفتیش بھی جاری ہے اور اب خبر شامل کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے ملک بھر میں کرونا وائرس کے مصبت کیسز کی شرعہ ایک آشاریہ دو سفر فیصد ریکارڈ کی گئی ہے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک میں چھالیس ہزار نو سو اٹھارہ کرونا ٹیسٹ کیے گئے کرونا کے مزید پانچ سو سر سٹھ نئی کیسز سامنے آئے جبکہ کرونا مصبت کیسز کی شرعہ ایک آشاریہ دو سفر فیصد رہی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے گیارہ افراد جانب آگ ہو گئے جس کے ساتھ ہی کرونا سیم واد کی تعداد اٹھائیس ہزار پانچ سو اٹھارہ ہو چکی ہے جبکہ ملک بھر میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ چھہ سٹھ ہزار دو سو چالیس ہو چکی ہے اور اب کھیل کے دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں آئی سی ٹی ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ میں بھارتی کرکی ٹیم سکارٹ لینڈ کی ٹیم کو شکست دینے کے بعد سکارٹ لینڈ کے ڈریسنگ روم پہنچ گئی بھارتی کرکی ٹیم نے سکارٹ لینڈ کو آٹھ وٹو سے شکست دی جس کے بعد سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کرنے کے لیے پاکستانی کرکیٹرز کی نقل کر لی پاکستانی ٹیم کے کھلاری تین روز قبل میچ کے اختتام پر نمیبیا کے ڈریسنگ روم میں گئے تھے اب گزشتہ روز بھارتی کھلاریوں نے سکارٹ لینڈ سے جیت کے بعد ان کے کھلاریوں سے جا کر ملاقات کی شو بیز انڈسٹری کی معروف اداکارہ حبا بخاری نے سوشل میڈیا پر اپنے منگیتر کے بارے میں پوچھنے والے مدہوں کو دلچسپ انداز میں جواب دیا حبا بخاری نے اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ پر اپنے مدہوں سے بات چیت کرنے کے لیے ایک سیشن رکھا جس میں ایک مدہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی شادی کب ہے جس پر اداکارہ نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ وہ جلد شادی کر رہی ہیں جبکہ ایک مدہ نے اداکارہ سے کافی مزہ کا خیز انداز میں سوال کیا کہ سچ سچ بتا دیں کس سے شادی کریں گی ایک اور مدہ نے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے منگیتر کو انسٹیگرام پر فالو کرتی ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اداکارہ نے بتایا کہ وہ اپنے منگیتر کو انسٹیگرام پر فالو کرتی ہیں نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید تعدادرین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینہ سے پڑھنیوز